نمسکار پرادیشی خبروں میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ببلی شرمان تو شام میں 31 اکٹوبر چودری ونسی لال وشویدھیالے کا پہلا وشویدھیالے سریعہ یوبا محوصف 2 سے 4 نومبر تک ستھانیے بنواری لال جندل محویدھیالے میں آئی جت کے جائے گا یہ جانکاری کالیج کے پرچار ہے اور یوبا محوصف کے سنیوں جب ڈاکٹر راکیس بھاردواج نے پترکار وارتہ کے دوران دی انہوں نے بتایا کہ دو نومبر کو مہندرگر لوگسوا شیطر سے سانسر دھرمبیر سنگھ بطو اور مکھیتی تھی سیرکت کریں گے انہوں نے بتایا کہ یوبا محوصف میں 27 کالیجوں کے لگ بگ ایک ہزار ودھیارتی بھاگ لیں گے یوبا محوصف کو پانچ سیکسن میں باٹا گیا ہے جس میں سنگیت ناٹک ساہیتے گتی ویدھیان رتے اور فائن آرٹ شامل ہے چودری بنسیلال جو بشوی دہلے کا پہلا یوبا محوصف ہے وہ اس کی جمعباری اس کے ایجن کی جمعباری ہمارے کالیج برماری برماری جندر محوی دہلے کو دی ہے اور یہ آئی اوزت دو نومبر سے چار نومبر تک کالیج کے پرانگن میں ہوگا جس میں ہمارے پاس میں مہایس یونیورسٹری سے ایفیلیٹیڈ لگ بھاگ 27 سے زیادہ کالیجز نے اپنی پروسٹیاں یہاں پر دی اور اس میں لگ بھاگ ہزار سے زیادہ ویدھیارتی اس میں اپنے الگ الگے آئیٹموں میں 35 ایسے آئیٹم ہیں جس میں ویدھیارتی اپنے بھاگیداری خواہ پر کرے گئے اور بشوی دہلہ کا یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بشوی دہلہ کا یہ پہلا یوتھ فیسٹیول ہے جس کا آئی اوزن یہ جونرل نہیں ہے یوتھ ڈریکٹ یوتھ فیسٹیول ہے جس کا آئی اوزن کے جنمعباری ہمارے مہای دہلے کو دی ہے اس سے مہاوی دیالہ پروندر کمیٹی سمیدی میں اور ہمارے جتنے بھی فیکلٹی میمبرز ہیں ابھی دیہارتیوں میں ایک بڑا اتصا ہے اور سبھی بڑے اتصا سے اس آئی اوزن کو اپنی جنمعباری سمجھتے ہوئے نشٹا پروکرن لبھانے کی جنہ پوریوں کی پوری جنہ ہماری یہاں پر پریادش کر دی گا سواستہ بیبھاگ کی ٹیم نے دیوالی کے مدی نظر ملاوٹ خوروں کے خلاف کمر کستے ہوئے آج ابھیان چلایا تو ہڑکب منجنا سوابہ بھی تھا درسل ڈپٹی سیویل سرجن ڈاکٹر این پی سنگھ نے دلبل سہیت نگر کی نامی بیکن ایر اور گولڈن سویٹس مٹھائیوں کی دکانوں پر خویا پنیر کی مٹھائیوں کے سیمپلز لیے جنہیں آگے جانچ کیلئے پریوکشالہ بھی جگیا شریف بیکن ایر سویٹس کے سنچالک حکم سینگھ نے پشٹی کرتے ہوئے بتایا کہ سواستہ بیبھاگ نے دیوالی کے مدی نظر آج ان کی دکان سے کوکونٹ کی ورفی اور چھینہ مرگی کے سیمپلز لیے ہیں ساتھی کہایا کہ آگے بھی یہ ابھیانس زاری رہے گا دیوالی کے پر خوشالہ بھی سیمپلز لیے دو سیمپلز دو سیمپلز بھی یہاں سے لیے گولڈن سویٹس وہاں سے انہیں کوکونٹ ورفی یمننگر میں آج آم آدمی پارٹی کے لوگوں نے ہاتھوں میں کٹورہ لے کر لوگوں سے بھیق مانگنے کا کام کیا ہے آپ کو بتا دے کہ آم آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کا کہنا تھا کہ یہ پیسہ ہم لوگ اکھٹا کر سرکار کو سرکاری بسوں کو خریدنے کے لیے دیں گے کیونکہ سرکار سرکاری بسوں کے نا ہونے کی بات کہہ کر نجی بسوں کو بیڑے میں شامل کر رہی ہے ایسے میں کہیں نہ کہیں آم آدمی پارٹی روڈویج کرمچاریوں کا سمرتھن کرتے ہوئی نظر آئی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کھٹر سرکار آیا ہے وہ 720 بسیں بھی نہیں خرید پا لیے انہوں نے وہ پرائیویٹ بسیں لیے ہیں اور پرائیویٹ بسیں ہریانہ پریوہنٹیگم کے بیڑے میں ڈال لیے ہیں وہ بلکل گلت ہے جبکہ انہوں نے اپنے ہی منیفیسٹوں میں ہجار بسیں پرتی ورس کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کہاں گیاں گا جیسے انہوں نے 154 وعدے دوسرے توڑے ہیں ایسے ہی یہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا ہے اپنا بلکل اور جنتہ کو تنگ کر دیا ہے اور آرہانہ روڈویج کرمچاریوں کو بھی تنگ کر دیا ہے تو ہم اسی لیے جو 720 بسیں یہ سرکار کھردے سرکاری طور پر سرکاری بسیں کھردے نہ کہ پرائیویٹ بسیں لے کے آئے تو ہمارا اس بات سے بیروہ د ہے اور اس بات سے ہم جنتہ سے پیسے کٹھے کر رہے ہیں کہ سرکار بلکل کنگالوچ کی ہے اور اس کے لیے وہ 700 یہ جو پیسے ہم کھٹر شاہب کو بیچ جیں گے اور ان پیسے سے پیسے 720 بسیں کھردے اور جنتہ کی بلائی کرے ساتھ میں ہریانہ روڈویج کمپلائی کی بلائی کرے بڑھتے آگے آم جن کو زہر مکت بھوجن ملے اس کے لیے جلان جین کے کسان جگمیندر پچھلے پندرہ ورسوں سے کھٹھن پرشم کر رہے ہیں بتا دے کہ اس کے لیے وہ کسان چیتنا یاترہ نکال رہے ہیں اور اس کے مادہم سے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو زہر مکت کھیتی کے پرتیجہ گروپ کر رہے ہیں آج جلان مکھیلے پر ایک بھیٹ کے دوران جگمیندر نے بتایا کہ کسان چیتنا یاترہ نکالنے کا ان کا ایک ماتر یہی ادھے سے ہے کہ آم جن کو زہر مکت بھوجن ملے تاکہ اسے بیماریوں سے نزاب مل سکے آم جن سے اتنا یاترہ جو ہماری ہے یہ پورے ہریانہ کے اندر جو انہیں محیم چلائی ہوئی ہے اس محیم کا مکھے جو ادھے سے ہے آنے والے پیڑیوں کو زہر مکت ست بھوجن کی ویوستہ کروانا اور کسان کے جو آرتک ستی خراب ہو رہی ہے اس آرتک ستی کو مضبوط کریں گے ہم اور مضبوط اس طریقے سے کر پائیں گے جب کسان کے کھیتوں میں جہر مکت آناد پیدا ہوگا تو جہر مکت آناد ہریانہ کا دوسرے دیشوں کے اندر کسان کا پیدا کیا اتپادن بکے اور جب دوسرے دیشوں بکے گا تو آرتک ستی مضبوط ہوگی ورنہ ہریانہ کے کسان کا پیدا کیا اناد دنیا کا کچھ دیش کھانے کے لیے تو چھوڑو پھری میں بھی نہیں لے رہا ہے یہ کسان کی ایک ویڈمنہ ہے اور اس ویڈمنہ کو سمجھتے ہوئے ہم نے پورے ہریانہ کے اندر پچھلے آٹھ سال سے لگا تار یہ محیم چلائی ہوئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں مارے ساتھ کسان زورت چکی ہیں آنے والے اس میں بہت زلدی ہم آنے والے پانچ ورشوں کے اندر دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ پچاس پرتیسٹ ہریانہ جہر مکت ہوگا جو کھیتوں کے اندر دوائی کے نام پر جہر خات کے نام پر بارود زور ڈلتا ہے جیو سلسٹیات خطرے میں اس خطرے سے بچانے کے لئے اچھی طرح سمجھ کر کے سروات کیا ہوا ہے دیکھو جو ڈال رہا ہے اس سے تو نقشان نقشان ہو رہے ہیں اور جیوک کا نوہے پیدا ہونا ہے تھوڑا ہو جیادہ ہو اور وہ تو جیوک کرنے کے بعد پیدا ملے گا میں بغیر خادگی کھیتی کروں جیو ہوں جیوڑی بھی ایک ادوارے سر پہ ادوارے کروں پونا کللا اور تو ساری خادگی کروں آپ جا کے دیکھو اس سے بڑی بیل ملے گی تو اس سے تو جیوک خاد ہے جیوک جو خاد ہے جیوک دوائی ہے اس سے کس طرح کی جو بیماری ہے اس سے روک تھام کیسے لگ پائے گی بیماری آئے بہت کم گی کیوں یہ خاد ہے جو یوریا ہے یہی بیماری آگر ہے یہ نیڈے لے گا تو بیماری بہت کم آئے گی ایٹومیٹک کم آئے گی خبر فتح آد کے بھونہ سے سی ایم دورے سے ہی پہلے کرمچاریوں نے جم کر ببال کاتا جیسے دیکھتے ہوئے پولیس بل کا پریوک کیا گیا کرمچاریوں کو روکنے کے لیے پولیس نے وارٹر کینن کا پریوک کیا ساتھی کرمچاریوں کو ہراست میں لیا گیا بتا دے کہ کرمچاری بیجلی گھر کے باہر سڑک پر راستہ روک پردشن کر رہے تھے دراصل یہ روڈویج کرمچاریوں کے سمرتھن میں پردشن کیا جا رہا تھا سوڑا دن سے روڈویج کی آواز کو نا سنکھے دیش بیچنے پہ تلی ہوئی ہے سرکار کسی کے سمرتھن میں دو دن کی اڑتار لے کے آج ہمارا بیرود پردرسن تھا سیانسی پورن تریقے سے بیٹھے تھے اور ہم بھوننا کی جنتہ اور میڈیا سے اپنی بات سانجا کرنا چاہتے تھے اپنا درد پر ہمارے پہ بری طرح سے لاتھی چارج کیا گیا چوٹ بھی لگی ہے بہت لوگوں کو چوٹیں لگی ہیں ناک پہ شرم میں یہاں تک کی میلاؤں کے چھاتیوں تک پہ چوٹیں آئی ہوئی ہیں ہم نندہ کرتے ہیں پلیس پرساسن کے کاروائی کی جو انہوں نے پرساسن کی سہ پہ سب کیا ہے چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ ایسی کوئی کاروائی نہیں تھی ہم شانتی پورن تریقے سے اپنا ویروض کرے ہوئے تھے چودہ لوگوں کو انہوں نے تیراست میں لے کے صدر تھانے پھتیاباد بھی جائے آگے کی رن نیتی پولیس پرساسن نے ہمیں کہا ہے کہ ان چودہ لوگوں کو تو چھوڑیں گے اگر یہ چھوڑتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو وہ ایس پی پہ ہمارا کل سے جیسا بھی سٹیٹ کی آوان آئے گی وہ نہیں تو جلاستر پہ لے کے ارطانت آگے جاری رہے گی اور اگر نہیں چھوڑتے ہیں تو یہ مومنٹ ایس پی کے ستر پہ بھی ہوگا جلاستر پہ بھی ہوگا اور روڈویج کی اس لڑائی کو جب تک ہم جیت نہیں جاتے ہیں یہ بس پر میں رد نہیں ہوتے ہیں اندولن جاری شرکاروں سے بات کی یہ بھی دلال نے کہا کہ ہم اپنی پدیاترہ کے دوران گھر گھر جا کر لوگوں کو دیوالی کی شک کام نائے اور بدھائی دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کے اندر اور پردیش شرکار کی نیتیوں کی جان کری دے رہے ہیں آج 31 اکتوبر سردار پٹیل جی کے سارے دیش میں جہنتی منائی جاری ہے اور پادرینی پردانتری نرید نرمودی جی ویسوں کی سب سے بڑی پرتیمہ کا وہاں نرمدہ کے کنارے اس کا ناورن بھی کریں گے اور سارے دیش میں رن پور یونیٹی ایک ایسے مہاپورش کی آدمی ہے جس نے سارے دیش کو ایک ستر میں پروایا اور ہم یہاں پر یاترہ کے دوران گلی گلی میں جا کر ہر دکان دکان پر جا کر دیوالی کی بدھائی دے رہے ہیں اور ہریانے سرکار اور بھارت سرکار کی جو ہماری چار سال اور ساڑھے چار سال کی اپلندیاں ہیں ان کا بردن کر رہے ہیں بڑا جبردست لوارو کے کاری کرتاؤں میں اتصا ہے اور اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہاں کا کسان قریب دکاندار مزدور ہر جو آدمی ہے مہدی جی کے سمرتھن میں کھڑا ہے شہر میں پروپرٹی نیویشہ کو کور ریال اسٹیٹ سیکٹر کی باری کیا سمجھانے اور نیویش کے لیے ضروری ترتھیوں کے بارے میں جا کرو کرنے کے ادیشے سے سسما گروپ کے ذریعے پریشوارتہ کا آئیو جن کیا گیا اس موقع پر سسما گروپ کے ایجیکیوٹیو ڈیریکٹر پرتیق مطل نے ہسار کے ساتھ ساتھ آس پاس کے شیطروں میں موجود پروپرٹی کی ورطمان استیتیوں اور اس میں نیویش کرنے سے ہونے والے فائدے اور نقصان کی بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ آکڑوں کے مطابق کمپنی کی سالانہ ہونے والی کل بکری میں 18% یوگدان صرف حریانہ کا ہے جو کی سال 2016 میں صرف آٹھ پرتیشت تھی ہسار میں جو ائرپورٹ آ رہا ہے definitely اس سے ہسار کا ریل اسٹیٹ آنے والے فیچر میں اوپر جائے گا ہم بھی اس موقع کو ایک انتظار میں رہیں گے اور اس کو utilize کریں گے جب وہ ٹائم آئے گا جب ہسار کا ریل اسٹیٹ دشا پکڑے گا تو ہم بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ پروجیکٹ پلان کریں گے but as of today جو ہماری پلاننگ تھی وہ یہ تھی کہ ہریانہ سے چندگڑ کے بہت لوگ اپنے فیچر گھر وہاں پر پلان کر رہے ہیں بہت لوگ اپنے بچوں کو وہاں پڑھانے بھیج رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے آگے گھر چندگڑ کے پاس ہی بن پائیں تو اس چیز کے لیے ہم ایک ان کی سہولیت کے لیے ہم نے decide کیا کہ ہم خود آئیں ہسار اور لوگوں سے ملے یہ چیز ہم ہریانہ کے اور بھی کچھ شہروں میں کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں بڑھتے آگے جھجر کے گاؤں ساس رولی کے ریلوے فاتک کے پاس بائک پر سوار ماں بیٹی کی اگیا تو وہاں کے نیچے کچھ لے جانے سے موت ہو گئی جبکہ بائک چلا رہا مہیلا کا بیٹا گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا آنن فانن میں گھائل کو اپچرار کے لیے اسپتہ لائے گیا تو وہی ماملے میں تک پولیس نے اگیا تو وہاں چالہ کے خلاف لاپرواہی سے گاڑی چلانے کا ماملہ درج کر لیا ہے موسیقی موسیقی جنجر واہ پاریون وائپ صورت گاوھ اگر روڑ ڈو Šachin mmar ایکー ڈisoft ڈCO ڈ��고 ڈ twa بیوانی میں روڈویج کے سمرتن میں بیٹھے کرمچاریوں نے زوردار پردشن کیا پردشن کرنے کے بعد کرمچاری روڈویج کے بس سٹن کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھ گئے دھرنا دے رہے کرمچاریوں پر پولیس نے وہاں سے خدر دیا اور لاتھی چارج بھی کیا لاتھی چارج کے بعد کرمچاری وہاں سے بھاگ گئے پرشاسم کے اور سے اپائیوکت اشن جس سنگھ اور پولیس کپتان گنگا رامپونیا کا کہنا تھا کہ ان پر کرمچاریوں کی طرف سے پتھراب کیا گیا تھا لوگوں کی جان مال کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئی پلٹ وار کیا گیا کسی بھی یاتری کو عشویدہ ہونا پبلک پروپرٹی کی دوڑ پور یہ ہم کسی بھی حال میں برداست نہیں کریں گے کل بھی ہم لوگ یہیں پر آ کر اس لیے بیٹھے تھے تل لیکن بڑے شانتی پور وقت سارے کرمچاری اپنا جو انہوں نے کارے کرم تھا کر کے چلے گئے آج قریب آدھے گھنٹے تک انہوں نے روڈویج کے دروازے پر بیٹھ کر اور درسن کیا بسیں نہیں نکلنے تھی کئی بار ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی سمجھا ہے بھی جب بسیں نکال رہے تھے تک ان لوگوں نے بسوں کے اوپر پتھراب کیا تو پھر ہمارا جو دیش سے ہے پبلک پروپرٹی کی سرکچہ اس میں یاتری بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس کے قرآن سے حلقہ سا بل پریوک کیا گیا ہے جس سے پھر وہ وہاں سے چلے گئے اب نارمل میں برستہ چل رہی ہے کیے جائیں گے جنہوں نے نیشنل آئیوے کو جام کیا یہاں دھارہ 144 بھی لگی ہوئی ہے کوٹ کے دوارہ بھی آدھے سپاریت کیے ہوئے ہیں کہ بس ڈیپو کے آس پاس 200-500 میٹر پرتیبیندی چھتر ہے کوئی درنا پر درسل نہیں ہوگا کئی ساری چیزوں کا انہوں نے اُلنگنا کیا ہے اس کے اوپر مقدمہ درسل کیا گیا ریواری جلہ کے گاؤں موہنپور سے چار مہینے سلاپتہ ناوالک شاترہ کا کہیں کوئی سراغ نہ لگنے پر لوگوں کا آکروس بڑھتا جا رہا ہے اسے کے چلتے جناندولن سمیتی کے بینر تلی سرب سماج کی لوگوں نے آج ریواری کے بازاروں میں جلوس نکالا اور سرکار کے خلاب جم کرنا ریواری کرتے ہوئے جلہ سچیوال نے پہنچی انہوں نے پرشارسنی کدھکاریوں کو پردھان منتری اور راشپتی کے نام گیا پنسوپا ساتھی لاپتہ شاترہ کی برامدگی کی گوہر لگائی درسل بابل چوراسی کے احوان پر آج ریواری بند کا اعلان کیا ہوا تھا لیکن بازاروں میں بند کا کہیں کوئی اصل دکھائی نہیں دیا اور شہر کے پرتشتھان روج کی طرح کھلی نظر آئے ساتھی جون سے بیٹی لاپتہ ہے ریواری جلہ کی ناہر بلوک سمیتی کے جیئر پرسن کے خلاب ایوشواس پرستاو دینے کے بعد بابزود اس پر کوئی کاروائی نہ ہونے سے گسائے بلوک سمیتی سدیشنے اور عدالت کا دروازہ کھٹ کھڑانے کی جیتاو نے دی ہے بتا دے کہ اسے لے کر بلوک سمیتی سدیشنے آج اتھرک تجلہ اوپائیو سے ملے اور دو نومبر کو پرستاو بیٹھک پر روک لگانے کی مانگ کی ان کا کہنا ہے کہ بلوک سمیتی چیئر پرسن اور کھنڈ پنچائت ادھکاری کی ملی بھگت سے اپنے اوپر لگے آروپوں کو چھپانے کے لیے دو نومبر کو پنچائت سمیتی کی بیٹھک رکھی گئی ہے جو کہ ہریانہ پنچائتی راج ایکٹ کے تحت اے وشواس پرستاو دینے کے بابزود یہ نیموں کا سراسر اُلہنگن ہے انہوں نے اتھرک تپائیو سے مانگ کی ہے کہ اس بیٹھک پر روک لگائی جائے بتاو جی میں نلیتہ دیوی نہار خند سے ہوں اور بار نمبر سترہ سے ہم نے سومن دیوی چیئرمن کے خلاف اے وشواس پرستاو لگایا تھا جس کو میں دینجر رکھتے ہوئے ہم نے ایڈی سی صاحب کے پاس اپلیکیشن لگائی ہے اے وشواس پرستاو لگایا ہے اور اے ڈی سی کی پاس بھی لگایا ہے ہم نے اور سی ٹیم صاحب کے پاس بھی ہم نے اے وشواس پرستاو لگایا ہے اب ایک مہینے کے بعد ہم پھر ڈی سی صاحب سے ملے ہیں اور ہم نے اپنی جو بھی سمشیاں تھیں وہ لکھ کے دی ہیں اور یہ جو کارواہی ہونے کے بعد جو ہم نے اے وشواس پرستاو لگایا ہے اس کے بعد سومن دیوی اپنی میٹنگ ہڈ بلوگ میں رکھ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ میٹنگ نہ رکھی جائے یہ میٹنگ سب کو دبانے کے لیے اور انہوں نے جو برشتا چار کھلایا ہے اس کو دبانے کے لیے میٹنگ دوبار سے وہ کرواری ہیں تبکہ کانون کے دہت جس کے خلاف کو اے وشواس پرستاو لگ جائے اس کو میٹنگ کی اجازت نہیں مینے چاہیے ماملہ یہ ہے کہ ہم نے 26-2018 کو اے وشواس پرستاو کا جائے پن سوپیہ تھا چیرمن سومن دیو کے خلاف اب یہ ایک مہینے میں کوئی کارواہی نہیں ہونا یہ دانا ہم سکرواہر کو یعنی کی ستائش تاریخ کو پھر اے ڈی سی صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا اے ڈی سی صاحب ہمیں ملے نہیں تندگڑ گئے ہوئے تھے نہ ڈی سی صاحب ہم نے سٹیٹ کو ہم نے پھرہ بنا گیا پن سوپیہ کوئی کارواہی نہیں ہو رہی تو اس کے بعد میں کوئی کارواہی نہیں آج ہم پھر اے ڈی سی صاحب سے ملے اے ڈی سی صاحب نے یہ کہا کہ بھلے سماہ دان کر دیں گے پھر ڈی سی صاحب سے ملے ڈی سی صاحب نے بھی مطلب ایسے کہ دیا بھی سماہ دان کریں گے لیکن ہمارا کوئی سماہ دان نہیں ہو رہا ہے اے وشواس پرستاو دینے کے بعد بھی کھنڈا دیکاری اور چیرمن وغیرہ وغیرہ مل ساہب سے ملک میٹنگ رکھوارے ہیں دو تاریخ کی اور یہ پنچاتی راز ڈرگ کے تیز ہے یہ غلط ہے اور مل دو دستاوید ہم نے چینرمن کے خلاف لیے رٹی کے تیز ہے ان سے چھڑ ساڑ کرنے کے لیے مطلب انہوں نے بھی یہ میٹنگ رکھوائے کہ یہ میٹنگ رکھ کے انہوں سے چھڑ ساڑ کی جائے اور یہ غلط ہے اگر ایسا ہوتا ہے اور ہمیں نیاید نہیں ملتا ہے تو ہم آئی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکٹائیں گا ہے سپریم کورٹ میں جائے کہیں بھی جائے بجلنس میں جائے کہیں بھی جا سکتے ہیں فلان میرے ساتھ پرادیش خبروں میں اتنا ہی نمسکار